اس موڈیول میں ہم آپ کو فائلوجنی کے بارے میں بتائیں گے کہ فائلوجنی ان ورٹی بریٹس کے اندر کس طرح سے اگزسٹ کرتی ہے ابھی ہم نے پریبیس لیکچرز میں بات کی فائلوم کے بارے میں کلاسیز کے بارے میں کلاسیفکیشن کے بارے میں ابھی ہم فائلوجنی کے سلسلے میں آپ کو یہ بتائیں کہ فائلوجنی کیا ہے Phylogeny وہی ancestral study اب phylum کو لے لیں کلاسیس کو لے لیں کسی بھی ancestral study کو لینے کے لیے نہ ہم phylum کو لے سکتے ہیں animal kingdom میں نہ ہم کلاسیس کو لے سکتے ہیں ہم کس چیز کو لے سکتے ہیں Phylogeny کی study میں وہ ہے species species آپ کو پتہ ہے classification کے اندر smallest unit ہے classification کا تو species کے level پر ہم جو ہے Phylogeny کو study کرتے ہیں اب جو سپیشیز کا گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیشیز کا گروپ کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن تو فائلوجنی بھی ہم سٹڈی کریں گے پاپولیشن کے لیول پہ یعنی ہم smaller taxonomic unit species کے لیول تک سٹڈی کریں گے جو higher taxonomic units ہیں فائلم, kingdom اس لیول تک ہم فائلوجنی کو سٹڈی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو فائلم ہیں, classes ہیں normally, even though یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ancestral study کیا ہوئی کسی organism کی, فائلم کی ancestral study کیا ہے اس کے اندر ہم ان کو count تو کر سکتے ہیں فائلم کو بھی count کر سکتے ہیں classes کو بھی count کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک long evolutional history جو ہے وہ بھی ہمیں بتا سکتی ہے کہ taxonomy میں فائلم, genus, اس بیس تک کیسے study ہوئی یعنی general کا بھی آپس میں comparison ہو سکتا ہے kingdom کا بھی آپس میں comparison ہو سکتا ہے اور جتنے بھی کسی بھی group of animals کے modern representatives ہیں اب دیکھیں ہر فائلا ہے, protozoa ہے, arthropoda ہے, kinodermita ہے ہر فائلم کے اندر animals کے کچھ ایسے representatives ہیں جو بہت پہلے تھے ان کو ہم کہتے ہیں ancestral animals اور کچھ ایسے representatives ہیں جو ہمیں آج کل ملتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں modern representatives کہ ہر فائلم کے کچھ modern representatives بھی موجود ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں آپ کو phylogenetic tree یاد ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ base پہ ایسے animals ہیں جو کہ ancestral ہیں اور tip کے اوپر اس tree کے جس طرح سے ایک tree ہے اس کی branches ہیں کچھ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں اب جو اوپر branches ہیں tips کے اوپر وہ animals modern ہیں اور جو اس کی base میں ہیں وہ وہ animals ہیں جو کہ ancestral ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے tree branch کے اندر بھی ہم ایک اسی بھی kingdom کا یا phylum کا tree branch دیکھیں تو اس tree branch سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کون سے animal ancestral ہیں اور کون سے animals modern ہیں اب وہ لوگ جو zoology کو study کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں zoologist zoologist کیا کرتے ہیں normally وہ ancestral animals کو بھی study کرتے ہیں اور اس کے modern representatives کو بھی study کرتے ہیں اور جو ان کے پھر ہم characterization کرتے ہیں ہر فائلہ کی وہ modern groups پہ بھی base کرتے ہیں اور ancestral پہ بھی base کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم اس میں جب detail سے study کرتے ہیں آگے جیسے کہ جیسے جیسے ہم اسی course outline میں آگے آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ancestral کو صرف ہم preliminary study کے لیے ہی use کریں گے لیکن جب ہم ہر فائلہ کو in detail یا in depth میں پڑھیں گے تو پھر ہم modern representatives پر زیادہ focus کرتے ہیں اور اسی modern representatives کے مختلف structure دیکھیں گے اس کے مختلف organs کے function دیکھیں گے اور اس کی ecology کو ہم study کریں گے اس کے علاوہ اور ہمیں problem zoology کی study میں کیا آتی ہے کہ evolutionary tree کی جو ہے representation ہے evolutionary tree کی representation یا interpretation ہر ایرا کے zoologist نے مختلف کی دیکھیں ڈارون کی اپنی تہریز تھی لہماک کی اپنی تہریز تھی جو modern taxonomist ہیں ان کی اپنی تہریز تھی تو ہر ایرا میں جو zoologist تھے انہوں نے کسی بھی evolution کو study کرنے کے لیے اپنے اپنے ideas دیئے اپنے اپنے mechanisms جو تھے وہ explain کیے تو کوئی بھی حتمی نتیجہ جو ہے وہ کسی بھی تھیریز کو پڑھ کر ہم conclude نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک knowledge کے اندر کوئی بھی study کسی بھی scientist کی ہو وہ بہت important ہوتی ہے اس کے علاوہ ان تھیریز کی کچھ بھی misleading concepts نہیں ہے کیونکہ evolution نے آہستہ آہستہ جو complexity تھی جانداروں کے اندر اس کو reduce کیے پہلے organisms زیادہ complex تھے ان کی anatomy, physiology, structurally وہ different تھے آج کل کے جانداروں سے لیکن evolution کے ساتھ ساتھ animals کی complexity reduce ہوئی اور ان کے کچھ ایسے body کی structure جو تھے they were failed to cope with the modern situation اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے cases میں evolution ہمیں phenotypes کے بارے میں نہیں بتاتی کہ کس طرح سے کن conditions میں جانداروں میں changes آئیں اور ان changes کے نتیجے میں کچھ جاندار جو تھے وہ آہستہ آہستہ extinct ہو گئے اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے dinosaurs dinosaurs آپ دیکھیں ایک ایرہ تھا dinosaurs کی ہمیں ہر جگہ پہ بھرمار نظر آتی تھی اگر ہم history دیکھیں لیکن آہستہ آہستہ conditions ایسی ہوئیں کہ dinosaurs ختم ہو گئے اور اس کو ہم کہتے ہیں animal extinction اس کے علاوہ کچھ common representation ہے ہر animal کے invertebrates کے جن کے اندر مختلف branches کبھی آپ ایک سائٹ پہ دیکھیں زیادہ برانچو کیوی نظر آتی ہے زیادہ جاندار تھے پھر passage of time کے ساتھ اس phylum کے اندر جانور کم رہ گئے اس کا ہمیں یہ ان سب باتوں سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ evolution کا process یہ ایک continuous process ہے اور اس continuous process سے جو animal کی diversification ہے وہ ہمیشہ increase کرتی ہے اور جو prana record animals کا ہمیں evolution میں help کرتا ہے fossils کے بارے میں تو آپ جانتی ہیں کہ دو ancient remains ہیں animals کے ان کو ہم fossils کہتے ہیں تو evolution کی study میں fossil record جو ہے this also plays a very important role کچھ جو ہے echinoderms جس میں c star یا اس کے relatives جو دیکھیں fossil record سے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ previously echinoderms کے بہت زیادہ جاندار تھے لیکن آج کل کے دور میں صرف اس کے چند ایک group ہی رہ گئے ہیں جن کو ہم study کرتے ہیں اس کو ہم سارے process کو کیا کہیں گے evolutionary lineage اور evolutionary lineage جو ہے بہت سارے اور processes کی طرح یہ بھی ہمیشہ diversification کی طرف ہی جاتا ہے اور initial diversification کے بعد بہت سارا ایسا process آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں extinction evolution diversification extinction یہ تینوں processes جو ہیں evolutionary میں important کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے scientists جو کہ fossils کو study کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں paleontologist اور یہ جو branch ہے جو fossils کی study میں involved ہے zoology کی اس کو ہم کہتے ہیں paleontology اب ایک بہت بڑا paleontologist تھا جس کا نام ہے stephan اب stephan جو ہے اس نے بہت ساری evolutionary fossils کو study کیا fossils کو study کرنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ کیا basis تھی کہ مختلف ایکائنو ڈرمز جو تھے وہ آستہ آستہ extinct کر گئے میں بھی شروع میں بہت زیادہ پانی تھا جو کہ ان کو زندہ رہنے کے لیے habitat پروائیڈ کرتا ایسا ایسا آپ کو بھی پتہ ہے کہ aquatic life کم ہوتی گئی اور terrestrial life جو ہے وہ بہت زیادہ increase ہوگی تو aquatic فانہ کم ہو گیا اور terrestrial فانہ جو ہے وہ increase کر گیا یہ دیکھیں آپ phylogeny اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے branches ہے lineage ہے monophyletic groups ہے اس کے اندر آپ دیکھیں مختلف animals کے groups جو ہے amphibians کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے mammalia کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے condriokthins actino derigai اور lapidosoria یہ وہ animals ہیں جو کہ آج کل exist کرتے ہیں اور ہم اکلے course outline میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑیں گے